اسلام علیکم کہ وہ خامن کی قبول پر جانا چھوڑ دے زینب نے ایت پنان اور تحمل سے جواب دیا کہ تم میرے جسم کے مالک ہو اور میرا خامن وہ ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے زینب نے مجھے بتایا کہ وہ پتھر بن گئی اختر حسین کی خدمت کرتی اور بیویوں والے سارے فرائض پورے کرتی تھی لیکن بولتی نہیں تھی اس پر خاموشی تاری ہو گئی اختر حسین اسے ہستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا اس نے ایک روز تنگ آ کر زینب کو مارا پیٹا مگر زینب بے جان لکڑی کی طرح کھڑی رہی اور مار کھاتی رہی اختر حسین خصے سے پرے چلا گیا تو وہ بھی پرے چلی گئی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے تھے وہ بے حس ہو گئی تھی اختر حسین اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے زینب کی منت سماجے شروع کر دی وہ اختر حسین جسے سب ڈرتے تھے ایک عورت کے آگے گھٹوں کے بل بیٹ گیا اس کی جوہ مردی اور دلیری کو ایک عورت نے اپنی خاموشی میں ختم کر دیا وہ صرف ایک بار بولی اس روز اختر حسین نے اس کی بہت منت سماجت کی اتنا کہ وہ کچھ تو بولے تم جو کہو گی کروں گا مجھے دل سے قبول کر لو اس نے زینب سے کہا زینب نے کہا مجھے طلاق دے دو اختر حسین کے آنسو نکل آئے ایک سال گزر گیا اور زینب نے اختر حسین کے پہلے بچے کو چنم دیا اس روز پہلی بار زینب روئی اور بہت دیر تک روتی رہی اس نے بچے سے پیار نہ کیا پندرہ دن گزر گئے اسے غزہ بہت اچھی دی جا رہی تھی جسے اس کے جسم میں ذرا جلدی جان آ گئی آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد گہری نیند سو گئے تو وہ اٹھی اور سوئے ہوئے بچے کو اٹھایا وہ شاہ کے گھر کی طرف گئی اور سوئے ہوئے بچے کو شاہ کے دروازے کے سامنے رکھ کر تھانے کی طرف چل پڑی اسے کسی جن سے ڈر نہ لگا تھانہ بہت دور تھا وہ چل پڑی تھانے دار کو رپورٹ دینے کے لیے چلی جاری تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ اختر حسین کی شہرعی بیوی نہیں ہے وہ اس سے پہلے اس لیے گھر سے نہ بھاگی کہ اسے شاہ اور اس کے جنوں سے خوف آتا تھا پھر اس کے پیٹ میں بچہ پرورش پانے لگا اختر حسین کی باتوں سے اس کے دل سے شاہ اور جنوں کا خوف نکل گیا آت کر آئی تھی لیکن بچے کی پیدائش کو ابھی پندرہ دن گزرے تھے ہمارے گاؤں کے قریب آ کر وہ گر پڑی اس نے اٹھنے اور چلنے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی اسے ہم اپنے گھر بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے اب یہ میرا پاس تھا کہ اس کی مدد کی جائے میں بھی اسی دہات کے رسم و رواج اور توہم پرستی میں جنہ اور پالا تھا لیکن فوج کی نوکری اور جنگ نے دماغ کے بند دروازے کھول دیئے تھے میں نے انگریزوں کے ساتھ انٹیلیجنس میں بھی کام کیا تھا ہم نے ہندوستان کے ایسے ایسے کھنڈروں کی بھی تلاشی لی تھی جن کے مطالق مشہور تھا کہ ان میں جن بھوت رہتے ہیں اور جو اندر جاتا ہے وہ باہن نہیں آ سکتا انگریزوں نے بھی مجھے حقیقی زندگی دکھا دی تھی میں سمجھ گیا کہ یہ عورت بہت بڑے فراد کا بہت بڑے فراد کا شکار ہوئی ہے میری نظر میں یہ شاہ اور جن بھوت کوئی معنی نہیں رکھتے تھے میں بتا چکا ہوں کہ تھانے دار سکھ اور اس کا آسسٹینٹ سب اسپیکٹر ہندو تھا وہ اس خوبصورت عورت کو خراب کر سکتے تھے اس کی کبھی مدد نہ کرتے اختر حسین مو مانگی رشو دینے کے قابل تھا اس کے علاوہ سکھ اور ہندو مسلمانوں کی کسی شاہ صاحب پر کبھی ہاتھ نہ ڈالتے اس عورت کے لیے بہرخال زلط اور بینصابی تھی میں نے اپنی برادری کے سرکردہ حضرات کو لٹ باز جوانوں کو بلا کر زینب کی باردار سنائی اور انہیں کہا کہ اگر ہم اس مظلوم عورت کو یہ کہہ کر گاؤں سے رخصت کر دیں کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو یہ غیر اسلامی فیل ہوگا میں نے اسے بہن کہا ہے اب بھائی اپنی بہن کو مدد کے بغیر جانے نہیں دے گا میں اسے جالے اندر اگر اس افسروں کے پاس لے جا رکھا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے جالی خامن اختر حسین سے آمنہ سامنا ہو جائے اس صورت میں وہ ہم پر حملہ کرے گا اس کی برادری میں بہت سے مرد ہیں خورز لڑائی ہونے کا خطرہ ہے مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے میں نے انہیں اتنا بھڑکا دیا تھا کہ وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس اس عورت کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رشوت اور طاقت اختر حسین اور شاہ صاحب کے پاس تھی میں ان دھوکے بازوں کو سزا دلانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا اس کا میں نے طریقہ سوچ لیا تھا میں نے اس سے دوسرے دن جالندھر لے جانے کا پروگرام بنایا میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں گا اور وہ کیا کہے گی اس روز اسے اپنے گھر میں چھپائے رکھا شام سے پہلے پہلے یہ خبر ہمارے گاؤں میں بھی پہنچ گئی کہ فلا گاؤں کی ایک عورت اپنا نو زائدہ بچہ ایک شاہ صاحب کے دروازے پر رکھ کر کہیں غائب ہو گئی ہے میں نے یکے کا انتظام کر لیا تھا سہر ابھی اندھیری تھی جب میں نے زینب کو جگایا اور اسے یکے میں بٹھایا میرے علاوہ یکے میں چار اور آدمی تھے چھ سات آدمی گھوڑوں پر ساتھ تھے اور دو سائیکلوں پر بھی تھے ان سب کے پاس لاتیاں اور پلاریاں تھی میں زینب کو جالندر چھاؤنی کے اسٹیشن کمانڈر کے پاس لے جا رہا تھا وہ میجر لوکو ہارٹ نام کا انگریز افچت تھا وہ ایک ٹانگ سے کچھ معذور تھا اس لئے اسے صرف چھاؤنی کی کوئی دفتری ڈیوٹی دے دی گئی تھی اس کے ساتھ میری اچھے خاصی ملاقات تھی دیر دو سال پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں تھا وہاں ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں میں اس سے مرا تھا یہ جاسوسی کا کیس تھا ہمارا یکہ جب جالندر چھاؤنی میں داخل ہوا تو صورت طلوع ہو رہا تھا سیویلین کپڑوں میں دیکھ کر وہ سمجھا کہ میں انٹیلیجنس ڈیوٹی پر ہوں بڑے اچھے طریقے سے ملا ویل سبیدار صاحب کوئی اور کرپڑ ہو گیا میں اس کے ساتھ ہی اس کے دفتر میں چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں چھٹی پر ہوں اور ایک کیس لے کر آیا ہوں اسے ساری باردار سنا دی اس نے کہا کہ سیویل پولیس کا کیس ہے اس اور اسے کہو کہ سیویل پولیس کے پاس جائے میں نے اسے بتایا کہ میں اسے برائے راست پولیس کے پاس جانے سے کیوں روک رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب اس کیس میں دلچسپی لیں ورنہ ان مجرموں کو کبھی سزا نہیں ملے گی اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس عورت کو سزا دیں گے میجر لوکو ہارٹ میری بات سمجھ گیا وہ شاہ اور افتر حسین کے جرب پر حیران بھی ہوا اور خسا بھی اس نے کہا کہ تم مسلمان لوگ افریقہ کے حبشیوں سے کم نہیں وہاں کے لوگ بھی ایک آدمی کو خدا کا اہلچی بنا کر اسی کے آگے صدق کرتے رہتے ہیں اس کی اصلاح نے مجھے بہت شرم سار کیا اس کا اس مجرم کے ساتھ یا کسی کے بھی جرب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سیشن کورٹ کی ڈیوٹی کچھ اور تھی میں اس کی سفارش استعمال کرنا چاہتا تھا اس کے دل میں زینب کی ہمدرتی اور مجرموں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اس نے اسی وقت ڈیوٹی کمیشنر کو ٹیلی فون کیا اور اسے میرے مطالق اور میری سردیس کے مطالق بہت کچھ بتا کر زینب کی مظلومیت کا مختصر سا ذکر کیا اور پرزو سے فارش کی کہ اس فروارٹ کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے میجر لوکو ہارٹ نے اپنی طرف سے ڈیوٹی کمیشنر کو یہ بھی کہا کہ اس قسم کے فریبکار پیر اور شاہ بغیرہ ان فوجیوں کے لوہہ کن کے ساتھ بھی نو سربازی اور فریبکاری کرتے رہتے ہیں جو جنگ کے دور دراز محاضوں پر گئے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں اس نے مجھے ڈیوٹی کمیشنر کے پاس پھیج دیا میں زینب اور اپنے باڈی گارڈ لوگ کے ساتھ ڈیوٹی کمیشنر کے دفتر گیا وہ انگریز تھا میری اطلاع ملتے ہی اس نے مجھے اندر بلا لیا اس میں پاکستانی افسروں والی کوئی رہنت نہیں تھی حالانکہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ڈیوٹی کمیشنر کو لوگ برطانیہ کے شہنچائے موظم سے زیادہ بڑا آدمی سمجھتے تھے اس کی پاوری ہی ایسی ہوتی تھی اس نے زینب کو بھی اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ ساری بات سنائے زینب نے کموبیش ڈیر گھنٹا صرف کر کے اپنی کہانی سنائی جو اس انگریز ڈیوٹی کمیشنر نے پوری توجہ سے سنی اس نے مجھے کہا کہ نوزائدہ بچے کو اس بے دردی سے باہر پھیکنا سنگین جرم ہے لیکن اس عورت کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس کے سامنے اس کا یہ جرم معمولی سا لگتا ہے اس نے پولیس کے کسی بڑے افسر کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ فوری طور پر ایک گاؤں میں چھاپا ماننے اور ایک جرم کی تفتیش کا انتظام کر دے میں نے ڈیوٹی کمیشنر کو بتایا کہ اختر حسین میرے خلاف شدید انتقامی کاروائی کرے گا اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا مجھے اپنے گاؤں جانے کے لیے کہا گیا زینب کو وہیں رکھا گیا میں اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ اپنے گاؤں چلا گیا سورج غروب ہونے سے بہت پہلے میرے گاؤں کے قریب سے چار گھوڑے کسرے ایک پر ایک انگریز پولیس افسر سوار تھا دو پر دو ہندوستانی پولیس افسر تھے اور تیسرے پر کوئی سیویلین کپڑوں والا تھا کونسٹیبلوں کی گارڈ دو یکوں پر جا رہی تھی ایک یکے میں اگلی سیٹ پر زینب بیٹھی تھی دوسری صبح پجہ اختر حسین کے گاؤں بلائے گیا پلیس رات پر وہیں رہی تھی مجھ سے انگریز افسر نے زینب کے مطالب پوچھا کہ وہ مجھے کس طرح ملی تھی میں نے اسے بتا دیا تین آدمیوں کو میں نے خط کریوں میں دیکھا مجھے بتایا گیا کہ ان میں سے ایک اختر حسین نے نکہ ریجسٹر صرف مولوی کے پاس رہنا چاہیے تھا رات ہی رات پلیس نے تفتیش مکمل کر لی تھی مجرموں کو پلیس ساتھ لے گئی مجھے بھی دو تین بار جانا پڑا اور پھر مقدمہ عدالت میں گیا مجسٹریٹ نے جرائم کی سنگینی دیکھ کر کیس سیشن سپرد کر دیا جہاں سے جناب شاہ صاحب کو دھوکہ دہی کے جرم میں اور قانونی دستا ویزات یعنی کہ نکہ کے ریجسٹر میں غلط اندراج کرنے کی پاداش میں مجموعی طور پر پانچ سال سزائے قید دی گئی اختر صرف کو دھوکہ دہی حب سے بیجا اور جبری آبیو ریزی کے جرم میں گیارہ سال سزائے قید ملی اور مولوی کو چھے ماہ سزائے قید ملی اختر پر مقدمہ چلا تو اس کے وکیل نے کہا کہ اختر اور زینب کی شادی باقاعدہ ہوئی ہے اس کے وکیل نے زینب کی ماں کو اور اس کے باپ کو عدالت میں پیش کیا تھا جنہوں نے یہ بیان دیئے کہ یہ شادی ان کی جازت سے ہوئی تھی نکہ کے ریجسٹر پر دو گواں کے بھی انگوٹھے تھے یہ گواں بھی پیش کیے گئے ظاہر ہے کہ زینب کے والدین کو رقم یا دھم کی یا دونوں کے زور پر عدالت میں لائے گیا تھا گواں اختر کے قریبی رشتہ دار تھے سرکاری وکیل نے ان سب کو جھٹلا دیا اس نے جرامے کھرا کھوٹا الگ الگ کر دیا دلچسپ اور عجیب بیان اختر حسین کا تھا اس نے بھی اپنی صفائی میں جھوٹ بولے مگر سرکاری وکیل نے جب جرہ شروع کی تو اس کی حالت پگڑ گئی اس روز عدالت میں تمام وقت اسی پر جرہ ہوتی رہی آخر اس کی مردانگی ٹوٹ پھوٹ گئی اس نے سرکاری وکیل کے ایک سوال کی جواب میں غیر متوقع طور پر چروع کا اعتراف کر لیا اس نے کہا کہ میں دلاصل زینب کے ساتھ شادی کر کے اس کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا مجھے امیتی کہ میں اشارہ کروں گا تو یہ میرے ساتھ شادی کر لے گی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا پھر اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ میرے دل میں اس کی محبت اور قدر پیدا ہو گئی سیشن جچ نے بچے کے متعلق فیصلے میں لکھا کہ یہ بچہ شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے اور یہ اختر حسین کے جرم کی پیداوار ہے اس لئے اس کی پرورش کا ذمہ دار اختر ہے زینب نے اختر اور شاہ پر جرمانہ بھی کیا گیا تھا جو مجھے رقم یاد نہیں رہی جج نے لکھا کہ جرمانے کی رقم زینب کو دی جائے ادم ادائیگی کی صورت میں دو دو سال مزید قید بعد میں پتہ چلا تھا کہ اختر نے جرمانہ ادا کر دیا تھا اور شاہ صاحب نے دو سال مزید قید قبول کر لی تھی اس کے دو سوا دو سال بعد اگست انیس ستالیس پہ ہم نے ہجرت کی اور پاکستان آگئے کیا آپ یقین کریں گے کہ اس گھناؤنی واردات کے بعد بھی اس خان کا پر لوگ دیے جلاتے اور سجدے کرتے رہے تھے